ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو ایزی انگلیس گرامر پچھلے تین ویڈیوز سے ہم پروناؤنز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہر ویڈیو میں کسی ایک پروناؤن کو ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم ریسی پروکل پروناؤن کے بارے میں ڈیپ سٹڈی کریں گے اس کے ڈیفنیشن جانیں گے اور اس کا یوز جانیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو وٹیس Which is reciprocal pronounce Each Other اور One & Other ander کو reciprocal pronoun کہتے ہیں کیوں کہ یہ reciprocal relationship مطلب پارسپرک سمبند کو express کرتے ہیں تو ڈیفنیشن ہم بنا سکتے ہیں ایسے pronoun جو reciprocal relationship express کریں انہیں reciprocal pronoun یہ دو ہی ہوتے ہیں Each Other اور One & Other now there are some rules on how to use reciprocal pronouns in a sentence rule one says each other کا use دو وقتیوں یا وسطوں کے لئے ہوتا ہے جبکہ one another کا use دو سے ادھک وقتیوں یا وسطوں کے لئے ہوتا ہے یہ reciprocal relationship بتانے کے لئے use ہوتے ہیں اگر کسی sentence میں each other کا پریوگ ہوتا ہے تو ہمیں یہ understanding ہونی چاہیے کہ اس sentence میں دو وقتیوں یا وسطوں کی بات ہو رہی ہے اور اگر کسی sentence میں one another کا use ہو تو ہمیں یہ understood رہنا چاہیے کہ اس sentence میں دو سے ادھک وقتیوں یا وسطوں کی بات ہو رہی ہے یہ دونوں pronouns reciprocal relationship مطلب پارس پر ایک سنبند بتانے کے لئے use کیے جاتے ہیں for example the two girls love each other جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس sentence میں دو لڑکیوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ each other کا پریوگ کیا گیا ہے دوسرا sentence دیکھئے we all love one another یہاں پہ all کا پریوگ ہے all جو ہے دو سے ادھک کے لئے ہو سکتا ہے اور دو کے لئے بھی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ تا جب ہم all کا پریوگ کرتے ہیں تو وہ دو سے ادھک کے لئے ہی ہوتا ہے تو اس sentence میں one another کا پریوگ ہوا ہے now there is a remark that آج کل کی modern english میں each other اور one another کے پریوگ میں کوئی انتر نہیں رہ گیا ہے لوگ کہیں پہ بھی each other کا پریوگ کر دیتے ہیں کہیں پہ بھی one another کا پریوگ کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ میری مانیں تو اگر کسی sentence میں دو ویکٹیوں یا وستنوں کی بات ہو تو وہاں پہ each other کا پریوگ کریں اور اگر کسی sentence میں دو سے ادھک ویکٹیوں یا وستنوں کی بات ہو تو وہاں پہ one another کا پریوگ کریں now there are some notes to remember the first point is each other اور one another کا use subject کے روپ میں نہیں ہوتا ہے مطلب اگر کسی sentence میں ہم each other اور one another کو کسی sentence کا subject بنا دیتے ہیں تو وہ sentence غلط ہو جاتا ہے کیونکہ each other اور one another کا use کبھی بھی subject کے روپ میں نہیں کر سکتے for example پہلا سنٹنس دیکھئے each other are ready to go there یہاں پہ each other as a subject use one another کا use subject کے روپ میں نہیں ہو سکتا اس لیے یہ sentence غلط ہو گیا دوسرا point ہے ڈیلپ ہے اور object کے روپ میں بھی ہم اس کا use کر سکتے ہیں اور پری پوزیشن کے object کے روپ میں بھی اس کا use کر سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو give a thumbs up and share the video and don't forget to subscribe to the channel and press double icon for more updates like this ڈیلپ ہے see you in the next video till then tata bye bye